وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلعہ محمود نے بڑا اعلان کر دیا جبکہ انہوں نے بتایا کہ قربانی موجودہ حج پیکج میں شامل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ حج سے واپسی پر پیکج سے بچنے والی رقم بھی واپس کی جائے گی اور ہر حاجی کو فری سعودی سم بھی دی جائے گی سوچتا بھی رہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں اور ان سب کا کنسر میں نے دیکھا سب سے زیادہ قربانی کے اوپر تھا کہ ہماری قربانی کا کیا ہوگا بہت زیادہ اس میں کنسر نہ تھا آج میں ان سب کو جو لوگ جہاں میدے سن رہے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے میں الحمدللہ کاؤسٹ کو تھوڑا نیچے لے آیا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ دیا دراسٹی کے لیے آیا ہوں لیکن تھوڑا نیچے لے آیا ہوں لہذا قربانی آپ کو ہم کرائیں گے آپ کو قربانی کے پیسے دن نہیں دینے پڑیں گے قربانی کی جو چٹیں ہیں وہ وہاں پر اس کا ایک پروسیجر مقرر ہوا ہے اور ہر حاجی کو جو گورنمنٹ کے خاتے میں جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی یہ جو قربانی ہے یہ تقریباً اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ نے رکھی ہے سات سو بیس ریال جس کی رقم تقریباً کوئی ترے پنہ ہزار پچاس ترے پنہ ہزار کے قریب بنتی ہے اگر اسے کنورٹ کرے یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے انکلوٹ کر دیا کیارہ لاکھ چتر ہزار جو انہوں نے جمع کرائے ہیں لگ بگ اب ان کو اپنی جیب سے قربانی نہیں کرنی پڑی کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ اتنے پرشان تھے کہ وہ ہی کہتے تھے کہ پیسے نہیں ہم کس طرح لے کے جائیں گے پھر میں اسے پوچھا تھا کتنے کی قربانی ہیں کس طرح کریں گے کیا سیٹ اپ ہوگا تو اس فکر سے یہ ہمارا حاجی الحمدللہ اب آزاد ہو جائے اور اس کا جو بھی پروسیجر ہے وہاں پہ ہمارے ڈی جی حاج جو ہے ہمارے عبدالوحاب سمرو صاحب وہ اس کا پورا ایک پلان بنا رہے ہیں ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان